بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترازنین محترم آج سموان میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ جو کہ بہت ہی خوبصورت روایات پر مشتہ ملے عنوان ہے خوشبو والا گھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹی کا نگاہ کر دیا ہے اور اسے میں اپنے خوان کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی خوشبو دے دو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آج تو میرے پاس کوئی خوشبو موجود نہیں آپ کل ایک چوڑے مو والی شیشی اور ترخ کی شاخ یا ٹہنی لے آنا تو وہ شخص صبح یا دوسرے دن ایک شیشی اور ایک درخ کی ٹھہنی لے گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازووں سے اپنا پستیرہ نکالنا شروع کر دیا اور اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی اور اس بندے کو اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ یہ شیشی اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ یہ شیشی میں یہ ٹہنی میں لے لیا کریں اور یہ خوشبو لگائے تو وہ شخص اپنی بیٹی کو وہ خوشبو دے دیا اور نکھا کر دیا تو جب اس کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فسینہ مبارک والا خوشبو لگاتی کہ تمام اہل مدینہ والے لوگ اس خوشبو سے تر ہو جاتے اس خوشبو سے مہد جاتے تو لوگوں نے بعد میں اس شخص کی بیٹی کا نام اس کے گھر کا نام خوشبووں والا گھر ہی اس کا نام رکھ دیا سبحان اللہ کے سب سب لوگ توبہ تائب ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے نقشی قدم پر چل پڑو کیونکہ یہیں حقیقت میں صحیح راستہ ہے کیونکہ یہیں حقیقت میں صحیح راستہ ہے جب اگر نیچوں کا وقت جوانی ہوتی ہے بڑھاپے میں عبادت مزا نہیں کر دی تو اگر آپ بھی خافل بیٹھے اور کسی گناہوں میں مبتلا ہے یا آپ اپنے جوانی کو دین میں نہیں سرب کر رہے ہیں تو آپ سے ہی گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو اسی دینی اور عبادت میں لگا ہے کیونکہ جوانی کے عبادت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی منشاہد کی شہادت جوانی کی عبادت کا بہت ہی الگ مزہ ہوتا ہے میرے مسلمان پائیو تو بہت طائب ہو اللہ کی طرف لوٹا ہو اور اب نہیں اللہ کو راضی کر لو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے یہی سیدھا راستہ ہے کیونکہ کافر بھی اسی قرآن کو پر حق مانتے ہیں لیکن وہ اقرار نہیں کر دے مسلمان ہونے کا سب حل تلاش کرتے ہیں اسی قرآن سے مگر نام نہیں لیتے قرآن کا بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں ورنہ کافر ہونے بھی اقرار کر لیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنات اور اس کی تعلیمات اور اس پر نازل کردہ قرآن کا وہی اسی کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں تو آج ہم مسلمان کیوں حافل ہو گئے ہیں آج ہم کیوں دور ہو رہے ہیں ہمارے قرآن کیوں چالوں اور علماریوں میں بند پڑے ہیں اٹھا لو ہی قرآن حدیث کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سمارو اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لو انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد وقت آنے والا ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی کرامات سے نوازے گا یہ عارضی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے بھائیو گزر رہی ہے اور اتنی جلدی گزر رہی ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں لگ رہا اور گزر جائیے ایک دن ہوگا جب ہم مٹی کے نیچے ہوں گے تو پھر ہم کو اس چیز کا بلکل علم ہو جائے گا کہ کیا تھا سجدہ یا نہیں پھر ہم بہت چیزیں ماریں گے جس نے کچھ کیا ہوگا تو وہ خوش ہوگا جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو پھر کہے گا کہ کاش دوبارہ زندگی جم لیکن پھر وقت اور محلت ختم ہو جائے گی تو میرے ناظرین آپ سب کو یہ ہی بتاتا ہوں یہ ہی سکھاتا ہوں یہ ہی کہتا ہوں کہ لوٹاو اپنے دین کی طرح اور اپنی آخرت کو سمار لو کمیاب ہو جاؤ گے کمیاب ہو جاؤ گے تو ویڈیو کے احتیاط ہم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں